بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیف زین آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ وز زین آج میں آپ کے ساتھ کڑک سوہن علوہ کی کمرشل ریسپی شیئر کروں گا اس میں میں آپ کو ہر چیز مکمل گائیڈ کروں گا کہ کس طرح کمرشل طریقہ سے سوہن علوہ کو ریڈی کیا جاتا ہے اس میں میں آپ کو سانچو کے ساتھ اور بغیر سانچو کے دونوں طریقہ سے سوہن علوہ بنانا سکھاؤں گا تو آپ نے ریسپی کو مکمل فولو کرنا ہے تاکہ آپ اصل کمرشل طریقہ سے سوہن علوہ بنانا سیکھ جائیں تو باتیں ہم ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم ایک کڑاہی میں دو کلو چینی لے لیں گے تول کے ہم دو کلو چینی لے لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک کلو پانی شامل کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک کلو لیکوٹ گلوگوز شامل کریں گے یہ گلوگوز آپ کو آسانی سے ٹی بی کیمیکل والی شوپ یا مٹھائی والی شوپ سے مل جائے گا یہ آپ سکرین شوٹ لے لیں یہ دیکھیں یہ اس ٹین میں آتا ہے رفان کے ٹین میں آتا ہے یہ اور یہ تقریباً دو سو روپے کے جی ملتا ہے اس گلوگوز سے ہی سون ہلوے میں کڑک بن اور خستہ بن آتا ہے اگر آپ اس کو نہ بھی شامل کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر بھی یہ ٹھیک بن جائے گا ہم کڑاہی کے نیچے فلیم کو آن کر لیں گے تیز ہم فلیم آن کر لیں گے اور اس کو مکس کرنا شروع کر دیں گے اس کو ہم اچھے طریقے سے لگاتار مکس کرتے جائیں گے اس کو ہم لگاتار مکس کرتے جائیں گے تو یہ ہماری چینی ہر چیز میلٹ ہو جائے گی ہر چیز ایک جان ہو جائے گی یہ دیکھ لیں چینی کافی حد تک ہماری میلٹ ہو چکی ہے اب ہم ایک کپ میدہ لے لیں گے اور اس میں آدھا کپ گی شامل کر لیں گے مہدہ اور گی اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کو ہم سار ایک ایک جان کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو کافی اچھے طریقے سے مکس کر لیا اور یہ ایک جان ہو چکا ہے اس کو ہم پہلے ریڈی کر کے رکھ لیں گے سونل باب نہ آنے تھے اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے یہ دیکھیں اس میں ببل بن رہے ہیں اور یہ ایک جان بلکل ہو چکا ہے بلکل یہ شیرہ بن چکا ہے اس کو تقریبیوں نے ہمیں پکاتے ہوئے نورمل ہیٹ پر پانچ سے چھ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس کی تار چیک کریں گے یہ دیکھیں ہلکی ہلکی اس میں تار بن رہی ہے اس کو نکال کے ہم ہاتھ پہ لگا کے تھوڑا سا چیک کریں گے اس کی تار بن رہی ہے اب ہم اس میں یہ جو ہم نے میدے اور گی کا مکس ریڈی کیا تھا یہ اب ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے چمچہ آپ نے ہم سلسل ہلاتے رہنا ہے اس میں آپ نے چمچے کو بالکل بھی نہیں روگنا یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے ہمارا میدہ وغیرہ مکس ہو چکا ہے اور اسے پکاتے ہوئے ہمیں دس منٹ ہو چکے ہیں نورمل ہیٹ پر اب ہم اس میں گرم گی اس میں تقریباً ایک باؤ گرم گی شامل کریں گے تھوڑا تھوڑا ہم کر کے گی شامل کریں گے ہم نے گی ڈیڑھ کلو گرم گی کر لیا اس کو ہم پکاتے جائیں گے جیسے ہی اچھے طریقے سے گی مکس ہوگا پھر سے ہم اس میں گی شامل کر دیں گے اسی طریقہ سے ہم اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ تک پکائیں گے اس کو ہم سلو سلو سلسل ہلاتے جائیں گے اس کو ہم نے ہاتھ کو رکنے نہیں دینا اگر ہم ہاتھ کو رکیں گے تو یہ ہمارا ہلوہ جو ہے وہ نیچے لگ جائے گا اس کو ہم نے نیچے نہیں لگنے دینا جیسے ہمارا گی مکس ہو جائے گا تو ہم اس میں اور کی شامل کریں گے اسی طریقہ سے ہم اس میں گی کو گرم کر کے ڈیڑھ کلو گی شامل کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہلوہ ہمارا کافی حد تک تھک ہو جکا ہے اسی طرح ہم اس کو تھوڑا سا اور تھک کریں گے اور اس کا جو ہے کلر چینج ہونے دیں گے جیسے ہلکا سا اس کا کلر چینج ہوگا تو ہم اس کو نیچے اتار لیں گے اس کو ہم ابھی چیک بھی کریں گے کہ یہ کتنا کڑک ہو جکا ہے جیسے یہ تھوڑا سا کڑک ہو جائے گا آپ سیم ریسپی فولو کر کے گرمیں بنائیں انشاءاللہ آپ بالکل مارکٹ والا سونلوہ گرمیں بنا سکیں گے اس کو ہم مسلسل ہلاتے جائیں گے آپ اس کی تھکنس چیک کر لیں کافی حد تک یہ تھک ہوتا جا رہا ہے اور چمچے کو ہم نے رکنے نہیں دینا اس کی سائٹ پہ یہ لگتا جائے گا اس کو ہم نے ہلا کر ہوتا آتے جانا ہے یہ آپ کو میں چیک کر کے بتاؤں گا کہ یہ کس طرح ہم چیک کریں گے کہ یہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر کافی پراؤن ہو چکا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا کسی چیز کی مدد سے اتاریں گے اور اس طریقہ سے ہاتھ پہ مسل کر دیکھیں گے اگر یہ کڑک ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارا حلوہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں کافی حد تک یہ کڑک ہو چکا ہے یہ ٹوٹ رہا ہے کھنڈا ہونے کے بعد تو اس کو ہم نیچے اتار لیں گے اور اس کو سانچوں میں شامل کر لیں گے آپ اس کو پانی میں ڈال کر بھی چیک کر سکتے ہیں اگر پانی میں ڈالنے کے بعد یہ کڑک ہو جائے تو اس کا مطلب ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر تو ہلکا سا تھنڈا ہونے کے بعد اس کو ہاتھ میں ہم مسلیں گے ہلکا ہلکا اگر ہلکا سا تھنڈا ہونے کے بعد یہ کڑک ہو جائے گا اس کا مطلب ہو جائے گا کہ یہ ہمارا بلکل پرفیکٹ بن چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اب ہم اس طریقہ سے ٹھنڈا کریں گے اور پھر ہم اس کو توڑ کر چیک کر لیں گے یہ ہمارا حلوہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو احتیاط کے ساتھ نیچے اتار لیں گے یہ ہم سانچے ریڈی کریں گے یہ دیکھ لیں آپ اس میں ہم نے سارے سانچوں میں بادام اور گری کٹ کر کے شامل کی ہوئی ہے یہ آپ کو آسانی سے مارکٹ میں مل جائیں گے اگر آپ کے پاس نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو گھر کے کپس پرگیرہ یا کولیوں میں بھی بنا سکتے ہیں آپ نے ان کے نیچے شوپر پرگیرہ شامل کر لینا ہے تاکہ یہ آسانی کے ساتھ باہر آ جائیں اب ہم ان کولیوں میں سارا جو ہم نے ہلوہ ریڈی کیا ہے گرما گرم ہم اس میں شامل کر لیں گے اس کو آپ نے ڈھنڈا نہیں ہونے دینا ورنہ یہ ہماری کڑاہی میں ہی جم جائے گا تو اس کو آپ نے گرما گرم کولیوں میں شامل کرتے جانا ہے اس طریقہ سے ہم ساری کولییں بڑھ لیں گے احتیاط کے ساتھ اگر آپ کے پاس کولییں نہ ہو تو میں وہ بھی آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح طریقہ سے آپ کولیوں کے بغیر اس کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہماری ساری کولی کھل ہو چکی ہیں اور ہمارا ہلوہ ابھی بھی بچ چکا ہے ہماری کولییں ہمارے باس اتنی تھی اس لیے اب ہم اس کو دوسرے طریقہ سے ریڈی کریں گے یہ ہم ایک ٹرے میں شاپٹ لگا لیں گے اور اس کے اوپر ہم بنے ہوئے چنے شامل کر لیں گے اس کے اوپر اب ہم ہلوہ شامل کریں گے یہ ہم سارا ہلوہ اس طریقہ سے ٹرے میں شامل کرتے جائیں گے آپ کسی بھی گھر کی پلیٹ وغیرہ میں اس کو بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کسی بھی چورس ٹرے میں پلاسٹک میں یا کسی بھی برطن میں شامل کر سکتے ہیں یہ جو باقی بچ چکا تھا سارا ہم نے ٹرے میں شامل کر لیا اور اس کے اوپر بھی ہم نے بنے ہوئے چنے شامل کر لیا یہ ہمارا سارا ہلوہ ریڈی ہو چکا ہے یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا تو ساتھ ہم اس کو باہر نکال لیں گے کولیوں میں سے اگر ہم اس کو زیادہ تھنڈا کریں گے تو ہمارا یہ کولیوں کے ساتھ چپک جائے گا اور باہر نہیں آئے گا تو ہم نے اس کو ساتھ ہی باہر نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ اس طریقہ سے ہم احتیاط کے ساتھ اس کو باہر نکال لیں گے تاکہ اس کی شیپ بھی خراب نہ ہو اور اسی طرح ہم سارا یہ کولییں کھالی کر لیں گے یہ ہمارا ٹرے والا ہلوہ بھی تھوڑا سا تھنڈا ہو چکا ہے اس کو بھی ہم اس طریقہ سے کٹ کر لیں گے تھوڑا سا تھنڈا ہوگا تو یہ کٹ ہو جائے گا اگر یہ زیادہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کی کٹنگ نہیں ہوگی یہ کڑک ہو جائے گا تو اس کو ہم تھوڑا سا گرم ہے اور یہ اس کو نورمل ٹمپریچر پہ آ چکا ہے اس کی ہم تیز چھوڑی کی مدد سے کٹنگ کر لیں گے یہ ہم نے اس کو لمبی سٹک میں کٹ لیا اب ہم اس کو مربا شیپ میں کٹ کر لیں گے کوئی بھی آپ نے ٹینشن نہیں لینی کوئی بھی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر دوں گا یہ ہم اس طریقہ سے اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا بڑا ہی بہترین قسم کا حلوہ چنو والا بھی بغیر سانچوں کے ریڈی ہو چکا ہے اور اسی طریقہ سے ہم نے کولیوں والا حلوہ بھی سارا کولیوں میں سے نکال کر ریڈی کر لیا یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اور زبردست لگ رہا ہے اب یہ آپ کو ہم پیک کر کے دکھائیں گے کہ کس طرح ہم اس کو پیک کر کے سیل کرنے کے لیے رکھیں گے یہ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں آپ کو اسانی سے مارکٹ میں سے مل جائیں گے اس میں ہم اس کو سب کو پیک کریں گے اس کو پیک کرنا بہت ضروری ہے ورنہ یہ خستہ نہیں رہے گا اور یہ خراب ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اسانی سے ٹوٹا جا رہا ہے یہ کتنا زبردست اور خستہ بنائے اگر آپ کو ویڈیو پسندہ یہ ہو تو اسے لائک کریں دوستوں کے ساتھ چہر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اجازت دیجئے اللہ حافظ